اداب میں مشاہد حسین خاص نظر میں آپ کا قیر مقدم ہے اتر پردیش میں چناؤں کا چرچہ زوروں پر ہے سیاستدانوں اور سیاسی پارٹیوں کی دھوم مچی ہے اس لئے کہ یوپی اسمبل انتخابات بہت ہی اہم ہیں سیاسی مبسرین کی معنی تو مرکز میں حکومت بنانے کے لئے یوپی میں پارٹی کی جیت ضروری ہے اس لئے یہاں یوگی کی حکومت ہے ایک طرف سماجھوادی پارٹی ہے تو دوسری طرف جانب کانگریس اور بی جے پی ہے اس کے علاوہ اویسی کی پارٹی مجلس اتحادوں مسلمین بی ایس پی اور دوسری علاقائی پارٹیاں بھی میدان میں ہیں یوپی میں ایک طرف پرینکہ گانڈی کی سیاسی محول پر چھائی ہوئی ہے تو اکلے شیادوں کی پکڑ بھی کافی مضبوط ہے سینیا جنرلیسٹ وینیوٹو اگنی ہوتری نے کہا ہے کہ اس چناؤں میں موڈی اور یوگی کی عزت داؤں پر لگی ہوئی ہے اس کے علاوہ موجود وزیر داخلہ امید شاہ ایڈی چوٹی کا زور لگائے ہوئے ہیں کہ ہر حال میں بی جے پی اس چناؤں میں کامیاب ہونا چاہیے اس کے لئے بی جے پی کچھ بھی کرنے کے لئے تیار ہے اور ہندو طوا پر امید شاہ کو بھرپور بھروسہ ہے یہ ان کا آخری ہتیار ہے اور اس کے استعمال کرنے میں وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے امید شاہ جھوٹ بولنے اور لفظوں کی ہرہ پھیری کرنے میں بھی بہت زیادہ مہارت رکھتے ہیں امید شاہ جھوٹ اس قدر دبا کر بولتے ہیں کہ پہلی بار سننے والے لوگ ان کو سچ مال لیتے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اتر پردیش میں عوام محفوظ نہیں ہے پھر ایک سولہ سالہ لڑکی گہنے پین کر کس طرح باہر نکل سکتی ہے پہلے خود پولیس والے ایسی لڑکیوں کو لوٹ لیں گے لڑکی کا قتل ہو جائے گا پھر اسے کیس بنا کر کسی فائل میں دبا دیں گے یوپی کی سڑکیں محفوظ نہیں ہیں یوپی میں خود پولیس چور اور لوٹیروں کا کام کرتی ہے ڈکیتوں اور جرائم کی دنیا کی گینگ سے پولیس کا رابطہ رہتا ہے سینیت صحافی اشوشتوش کہتے ہیں کہ امید شاہ کو یوگی پر کم فرقہ وارانہ فساد پر زیادہ بھروسہ ہے ہندو مسلم کا کارڈ کے ذریعے وہ کامیابی حاصل کرنے کے لئے کوشش کریں گے ان کے پاس اس کے علاوہ دوسرا ہتیار نہیں ہے بعض سیاسی مبسین کا خیال ہے کہ انتخابات سے این قبل پلواما جیسے حملے بھی ہو سکتے ہیں ملک کے کسی حصے میں ہندو مسلم فساد بھی ہو سکتے ہیں ناظرین اگر اس قیاس کو مان لیا جائے تو اس کی شروعات تری پورا سے ہو چکی ہے تری پورا میں جس طرح وشوہ ہندو پریشت نے کھلے عام مسلمانوں کے خلاف جروس لکال کر نہ صرف خوف و دہشت کا محول پیدا کیا بلکہ متعدد مساجد کو تباہ کر دیا جانی و مالی نقصان بھی ہوئے مقامی پولس محض تماشائی بنے رہی جبکہ سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں وہاں کیپ ریپورٹس اور ویڈیو والل ہوتے رہی اس کے باوجود ریاستی حکومت نے اناثر کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی یہ بلکل سچ ہے اور ارتر پردیش میں بھی کئی ایسے فرقہ واریت واقعات ہوئے ہیں وہاں پر بھی پولیس اور حکومت کی جانب سے کوئی کاروائی نہیں کی جا رہی ہے اب دیکھنا ہے کہ یو پی کی عوام کس کو ووٹ دیتی ہے اور کس کو اپنا رہنوما رہبر بناتی ہے مزید خبروں اور تفسیروں کے لئے دیکھتے رہیں ملی ڈیجسٹ دوستو ابھی تک ہمارا چینل ملی ڈیجسٹ سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھی ساتھ بیل ایکل کوئی دبائیں اور اپنے دوستو احباب کو ویڈیو پسند آنے پر ضرور شیئر کریں ملاقات ہوگی اگلے کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے جیجے اجازت موسیقی